موڈی جی کا اندیجار جسودہ مئیہ کر رہی ہیں اگنی بھیر پی ایم بن کر یہ اب لوٹ جائے چھوڑ دے اس دیش کو سینہ کا سمان اور اس کی جو اس کا جو اسٹیتھا سینہ کا اس کو مٹانے کا پریاس کر رہے ہیں سینہ بوڈر نہ بوڈر سرک چیت نہ سینہ سرک چیت جب تک یہ پی ایم نہ جاتے ہوں تب تک بھارت کی چندہ کو کسان اور یوہ کو مزدوروں کو شرکوں پر اپنی جان دینے کی زورت ہے بیہار انشورت دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ مراج ملک سینہ بھرتی کو لے کر رکشہ منتری نے ایک سکیم نکالا اگنی پت سکیم سکیم نکلتے ہی پورے دیش میں بوال ہونے لگا خاص کر بیہار میں ہر آج میں چکہ جام ہونے لگا لگتار چھات جو ہیں اس کا ویروت کر رہے ہیں ویروت اس لئے کر رہے تھے کیونکہ سکیم میں صاف طور پر تھا چار سال کے لئے نکالا گیا ہے اور پچھتر پرسنٹ کو ڈراؤپ کر دیا جائے گا چار سال بعد اور اس کے بعد جو پچیس پرسنٹ بچے ہیں ان کو پرمننٹ نوکری ملے گی انہی سارے مددوں کو لے کر پپای آدب نے پریسوارتہ رکھا انہوں نے کیا کچھ کہا پہلے آپ سنیے سنسٹھائیں کولپس کر گئی ہے ڈیر سالوں میں سب کچھ خطرے میں ہے آج سال نہیں چار سال نہیں موڈی ہیں آج سالوں سے اب موڈی جی کا انتجار جسودہ میا کر رہی ہیں اگنی بھیر پیم بن کر یہ اب لوٹ جائے چھوڑ دے اس دیش کو سہینہ کا رازلتی کرن کبھی نہیں ہوگا کسی بھی قیمت یہ کرنے کا پریاس کر رہے ہیں ہمت توڑنے کا پریاس کر رہے ہیں سہینہ کا سمان اور اس کی جو اس کا جو اسکت ہے سہینہ کا اس کو مٹانے کا پریاس کر رہے ہیں وہ ہم لوگ نہیں ہونے لے یہ کسان کی جو لڑائی تھی وہ اس سے بڑی لڑائی ہے یہ ہم ابھی یادی لوٹ گئے اور چپ ہو گئے تو پھر بھارت سرک چھت نہیں رہا پا ہے ایک چھاتری کی جان چلی گئی ہے رون تک میں اسی پردرسل کے دوران کئی ٹریڈ پھوکے گئے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پردرسل اس پرکار سے ہوگا کس کا نقصان ہوگا مجھے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے جب آدمی کو مٹانے اور دیش کو بھیچنے اور ایک وقتی کے لیے پوری سنسٹھاؤں کو چپٹ کرنے اور بھارت جس کے ہاں سرک چھت ہے اور جن بدھوں پر یہ آئے تھے ون پینسن سینا بوڈر نہ بوڈر سرک چھت ہے سینا سرک چھت نہ ان کا سمان سرک چھت جب تک یہ پی ایم نہ جاتے ہوں تب تک بھارت کی جنتہ کو کسان اور یوہ کو مزدوروں کو شرکوں پر اپنی جان دینے کی زورت ایک جان نہیں لاکھوں جان دے کر اس سرکار کو قدم کرنے کی زورت بھارت میں کوئی ہٹلر نہ رہا ہے نہ رہے گا بھارت کی جنتہ سب سے بڑی طاقت ہے اور ہمیشہ دھر نہ دیتی ہے بڑے سے بڑے ہٹلر کو مٹا کے رکھ دیتی ہے دس لاکھ روجگار کی بات کر رہے ناڑی پہلے سولہ کرو روجگار کی بات کرے نا اور بارہ کرو ختم ہو گیا چوبیس میں دس لاکھ کی بات کر رہے وہ بھی سمبیدہ آٹھ سال پہلے نرندر مودی جی سینہ کے مدوں پر سینہ کے سوال پر بھارت کی سرکشہ پر بورڈر کے سوال پر وان پینسن وان رینگ کے سوال پر پرانے پینسن کے سوال پر ہندوستان میں وہ پردھان منتری کی جملے واجی سرکار کے دوارہ کئی سارے جملے جس میں سینہ بھی ان کے لیے جملہ تھا مجھ کو لگتا کہ اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے امید سال جی نے جو بات کہی چاہے وہ نوٹ بندی کالا دھان بلیک مانی جو بھی چیزیں انہوں نے کہی اور آج سارے آٹھ سالوں میں ان کی جو جملے واجی ہوئی یا قابلِ برداست نہیں ہے کہ ہندوستان کی اسرک تھا چار سال کے بار جو لوگ ڈرینڈ اگنیویر سے نکلیں گے سینہ کی گوپنیتہ ہو اس کی سرکچہ ہو آنترک اور بھائیت سرکچہ وہ لگاتار بی جے پی کی سرکار سنکٹ میں ڈالتی جا رہے گی وان پینسن وان لاؤ وان نیشن وان راسن وان نیشن وان الیکسن یا سب جبلہ تھا سارے شینی کے اسمیتہ پر ہی نہیں دیش کے سرکچہ کے پر خطرہ ہو گیا شوال یہ ہے کہ چار سال کے بعد بائی سال اکیس سال تہیس سال کا بھچہ کیا کرے گا پچھتر پرتیشن جو ٹرینڈ ہو کے نکلے گا وہ بھی چھے مہنا ماں ٹرینگ یا دی ان کی زندگی خطرے میں ہوئی کوئی پینسن نہیں جس پینسن کی بات کانگریس کی دو دو سرکار پرانی پینسن یوجنہ کو لاؤگو کر دیا بی جے پی کی ایک بھی سرکار نے پرانی پینسن یوجنہ لاؤگو نہیں کیا کیا ٹریننگ سے نکالنے کے بعد یا سوال کھڑا ہوتا ہے کیا انہیں اپرادی یا ٹنگوادی یا نقسلی بننے پر مجبور کیا جائے گا بھارتیہ سینہ صرف نوکری اور پیسے کے لیے پینسن کے لیے نہیں جانے جاتے ہیں بھارتیہ سینہ ججبات کے لیے جانے جاتے ہیں بھارتیہ سینہ دنیا میں لوگتنٹر کی سب سے بڑی طاقت بھارت کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی آواز اور اس کی سرکچہ کے لیے جانے جاتے ہیں اور ایسے میں جب سرکار انہیں پرنکالی سرکچت پینسن آدھی شکڑا یکت نوکری نہیں دے سکتی تو ایسے سرکار کو ایک منٹ بھی ستہ میں رہنے کا عدکار نہیں ہے سمبیدہ پر سرکاری اسکولوں میں نوکتی ہوئی سرکاری اسکولوں کی سکچہ بیوستہ چوپٹ ہوگی کیا موڈی سرکار بھارت کے سینہ کو کمجور ختم کرنے کی ساجیس رچ رہی ہے میرا سیدھا آروپ ہے یا دیش بیرودھی یا نرنہ ہی نہیں یا دیش دروہی نرنہ آخر سرکار کوئی ہمت کہاں سے آتی ہے سمبیدہ میں دوارہ سینہ کی نیوکتی کرنے کی جب ساری سرکاری نوکریہ کانٹریکٹ پر بہالی ختم کرنے کی لڑائی دیش بھر میں چل رہی ہے پرانی پینسن آندولن چل رہا ہے کہ پرانی پینسن کو لاغو کرو ایسے میں کینڈ کی بھارت پر سرکار سینہ میں سمبیدہ پر نیوکتی کرنے کی اندر نہ ہے یا آتما گھاتی ہے سینہ کے اسمیٹاو سے کیا آپ سینی کو بھی اڈانی کے اندر میں کر دینا چاہتی ہے کیا اس کا دربان بنانا چاہتی ہے کیا آپ چار سال کے بعد ہمارے سینی اڈانی کے درباری کریں گے نوکری کون تیہ کرے گا جو چار سال پانچ سالوں سے جو جو یوبا سینی بھرتی کے لیے محنت کر رہا ہے کیا اس کو چار سال میں بے روزگار بنا دیا جائے گا ساری سویدھا چین کے اسی لیے یہ بھارت کے روزگار پر سرو سے حملہ ہے اور اس میں آر ایسس کی سب سے بڑی بھومی کا ہے کہ بھارت کے نوزوانوں کو آپ جتنا حددک تورچر اور منٹل تورچر کرو سولہ کرو روزگار کا کیا ہوا آٹھ سالوں میں تو آپ نے صاف طور پر سنا پپا عدف کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار جو ہے وہ چھادر کو نقسلی اور اتغباد بنانے کے لیے تیار کر رہی ہے اس طرح کی سکیم بنا کیونکہ یہ بھی کہنا تھا کہ کسی ایک کے مننے سے کچھ نہیں ہوگا اب لاکھوں کو مننا پڑے گا اور اس سرکار کو جلد سے جلد ہٹانا ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر سرکار نہیں مانے گی یہ سکیم کو اگر بند نہیں کرے گی تو پپا عدف کی پارٹی ہر جگہ بیروت کرے گی اسی طرح کی تمام بڑے خبروں کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے واد